ہیلو جی اسلام علیکم امید ہے آپ سب پہلے سے ہوں گے تو ٹائم ہو رہے ہیں سبا تین بجرے سوڑی اور یہ دیکھیں میرے ازبین بھی سو رہے ہیں بچے بھی سو رہے ہیں اور میں آگے کچن میں جیسا کہ پہلا روزہ ہے آپ سب کو پہلا روزہ بہت بہت ہمارا رکھو پہلی سیری اور یہاں پہ چائے میں نے چڑھا دی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے گاٹا رات میں نے گون کے رکھا تھا اور ابھی ٹائم ساڑھے تین ہونے کے قریب ہو گیا ہے اور ہمیں پہلے وغیرہ بنا بنا لیتی ہوں اور بتاتی ہوں میں آپ کو میں کیسے بناتی ہوں سیری میں پناٹھے اور یہ دیکھیں عام روٹین میں بنتے ہیں کبھی باہر سے بھی تیار آتا ہے ناشتہ تو بھی گھر میں بنا لیتے ہیں گیس ویس کا پروگرم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں اس طرح میں نے بیلا پیڑے کو اور میں چار کونوں والے پناٹھے بناتی ہوں چاکور مجھے اچھے لگتے ہیں آپ بھی بنائیے گا اور آپ سب کتنے مجھے سیری میں اٹھتے ہیں بتائیں اور کیا تیاریاں ہوتی ہیں ہم زیادہ سی سیری میں زیادہ کچھ ہیوی نہیں کھاتے باقی افتاری کا ٹائم پر زیادہ چیزیں ہوتی ہیں سیری میں تو پرانٹھے وغیرہ اور یہ دیکھیں ہمارا ناشتہ تیار ہو چکا ہے سیری میں میرے ازبان افتاری کر رہے ہیں سوری سیری کر رہے ہیں اور میں ویڈیو ایڈیٹنگ مغیرہ کر رہی تھی بچوں کو بھی سولا رہی تھی ساتھ میں اور آپ بھولی سے پتہ ہے اور یہاں دیکھیں فرمان اپنے را دبو کے پاس گیا تھا اور اب آگیا ہے اور اب دیکھیں بتائیے بتائیے کا کمنٹس میں کہ میری سہری آپ کو کیسی لگی اور صبح کے ساڑھے دس یارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ میں شامی کباب چڑھا رہی تھی گیس بہت کم آ رہا تھا اور میں نے کہا شامی کباب بنا لوں تاکہ افتاری سے پہلے تیار ہو جائے اور یہاں پہ میں نے چکل لیا بولنے سادہ کلو اور یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائنس کی پیاس کٹ کر کے ڈالے ہیں اور ابھی ہم میں چنے کی دال میں نے لیا دہ کلو بھگا کے رکھی ہوئ دو چمل حسن درگ میں نے ڈال دی اس میں اور اب اس میں مسالہ اٹھ کر دوں گی شامی کباب نا مسالہ ہے شان کب وہ ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو تین سے چار گلاس پانی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی رمضان کا مہینہ ایسی چیز اچھی لگتی ہے بنانے میں کھانے میں ڈیلی روٹین میں تو اتنا خاص ہم نہیں کرتے محنت پر رمضان کی برکت سے ماشاءاللہ ہر چیز ہوتی ہے دوسر قرآن پہ ہر چیز اچھی بھی لگتی ہے برکتوں کا مہینہ ہے رمضان میں روزے رکھیں نماز پڑھیں تغابی پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اور اللہ پاک تمام مشکلیں آسان کر دے گا اور اللہ پاک ہماری نماز روزہ عبادت پسند آ جائیں اور یہاں پہ دیکھیں ڈک کے میں نے کافی دی رد دیا تھا اس کو آدھا گھنٹے کے لیے دیکھیں اب چکن کتنی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کو بلکل خوش کر دوں گی پانی کو نہ چاہے تو آپ برینڈر میں پیس سکتے ہیں اس بر میں تھوڑا لگ سے میں بنانے کا کر رہی تھی تو میں نے کہا اس کو نہ جس سے مسالہ پیستے نا اس سے میں نے کہا پیس ہوں گی اور آپ کو بتاؤں گی پوری ویڈیوز میں ہی دیکھیں گا شامی کباب کی پھر شام کو افتاری کی بھی تیاری کرنی ہے اور ٹائم یہاں پہ ڈیرڈ دو بجے کا قریب کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے ہرا دنیا وگر اکٹ کر کے دیکھے رکھ دیا ہے اور انڈے وگر شامل کروں گی اس کے اندر میں اور گیز کم آرہا تھا تو میں نے سلنڈر پہ رکھ دیا یہ دیکھیں بلکل اس کا پانی رائے ہو جائے تو پھر اس کو میں فائنل کر کے آپ کو بتاؤں گی اور یہ دیکھیں جسے مسالہ پیستے ہیں کبھی جیسا ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی مدد سے دیکھیں میں نے اس کو گھوٹ لیا ہے بلکل مکس ہو چکا ہے اور ریشے ریشے بہت مزیے کے لگ رہے ہیں آپ سب بھی بنائیے گا جلدی بن جاتے ہیں گھنٹے ڈیرڈ کے اندر بن جاتے گا آپ اور یہ دیکھیں اس طرح نا اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں مل کے اور اپنے جو ناراض ہیں آپ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ان سے آپ پہل کریں اور اللہ پاک بہت راضی ہوگا آپ سے اور برکت ہو جاتی اتنی ساری مشالہ کھانے پینے میں اور یہاں پہ میں دو انڈے شامل کر دوں گی اور ہارا دنیا پھر میں اس کے نا اٹھکیاں بنا لوں گی اور ساتھ میں آپ سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا نا میں نے ہاتھ میں لیا تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس میں ہارا دنیا انڈے ڈال کے اور اس کی نا گول گول شیپ میں بنا کر رکھ دوں گی پریئر رکھ دی ہیں میں نے برابر میں اپنے کے روزہ بھی جلدی سے کام نہیں قتم کر رہے ہیں اور جسے کتوار کا پہلا روزہ ہے آج اور کل بھی بچوں کو آف ہے اسکول کہہ رہے ہیں پھر ٹینچن نہیں ہے دو دن کیونکہ بچوں کو آف ہے تو بچے دیر سے ہی زاری باتیں سوئیں گے اور فجر کی نماز بگرہ پڑھ کے سوئی تھی میں سارے چھ بچ گئے تھے اور ایک دفعہ نیند خراب ہوتی ہے پھر نیند مشکل سے آتی ہے پس ایک مہینے کا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں عادت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہاتھ کے مدد سے کر دوں گی میں اور اس کو بنا کہ ٹری میں رکھ دوں گی فریزر میں اور جب بنانے ہوں گے تو پھر پندرہ stabbed پہلے نکال جوں گی فریزر سے اور اس کو پھر میں فرائی کر دوں گی اور افتاری میں فرائی کروں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں انڈے نہیں لگا کے فرائی کروں گی کیونکہ میں نے اس کے اندر انڈے دال دیا ہے پھر اس لئے نا بریڈ کرنف لگانا ہوگا تو وہ لگا دوں گی یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پند رسولہ کا باپ بن گئے میرے پس تھوڑے سے رہ گئے وہ بنا لوں میں اور بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہوگے اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی اور تھوڑا ریسٹ کروں گی باقی بھی پھر گھر کے کام ہے اور پھر وہ بھی کروں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پھر اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں گرمی بھی بہت ہو رہی ہے نا اور دو دن سے میں نے ویلوک نہیں آیا کیونکہ بہت زیادہ کام تھے کل میں گھر کے سامان مگرہ لینے گئی ہوئی تھی تو آتے آئے تو مجھے رات کو آٹھ بج کے میرے ازبین فون کر رہے تھے کہ آپ آئیں نہیں ابھی تک اور یہ دیکھیں میں کباب فرائی کر رہی ہوں اور افتاری میں بس کچھ ہی پندرہ بیس منٹی رہ گئے ہیں اور ساڑھے چھے بجے کا ٹائم میں یہ دیکھیں دو دو کر کے کباب فرائی کر رہی ہوں بچوں کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ برگر کھانا ہے تو یہاں پر میرے ازبین بند لے کر آئے تھے ان کے لئے برگر بنا رہے ہیں اور چارٹ بنائیے دہیں بڑے بنائیں میں نے گھر میں نا ماشاءاللہ بہت کچھ ہے اللہ پاک سب کے دسترخان ہرے بڑے رکھیں یہاں پر میرے فروٹ کٹ کر کے رکھ دیا فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لئے اور برکتوں کا مہینہ ہے اللہ پاک سب کے دسترخان ہرے بڑے کرے آمین سو مآمین اور بہت ساری ہو جاتی ہے چیزیں ماشاءاللہ اور یہاں پر دائی بڑے میں نے بگا کے رکھیں تیار میں نے لیے تھے اور میں نے ان کو کافی بگا کے رکھیں سوفٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر ماشاءاللہ مارا دیکھیں دسترخان تیار ہو چکا ہے اور ماری فرسٹ سیری بتائیے اور کیسی لگیسا ریسی افتاری